اس کے مطلب پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہمارے کوس کا پارٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سکپ کرنا کبھی بھی نہیں جب تک آپ ارث انٹیری کو پروپرلی انڈرسٹینڈنگ کریں گے آپ کو لیٹھو سریر ٹیکٹونک پلیٹس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی آپ بہت سارے ارکویسن جاؤں اس کو اچھی طرح سے اڈریس نہیں کر پائیں گے تو ارث جو انٹیری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضرور ہے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سے آپ کو انڈے کی اگزیمپل دینا چاہوں گا تو آپ کو ارث انٹیری سمجھنا بڑا ایزی ہو جائے گا آپ انڈے کی اگزیمپل لیں انڈے کے بعد ایک وہ وائٹ شیل ہوتا ہے جو آپ ریموف کر دیتے ہیں جب وائٹ انڈا ایک جو ہوتا ہے تو وہ جو شیل ہے وہ آپ کی ارث کی کرسٹ ہے بڑا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو اس کی سفیدی اس کو آپ مانٹل سمجھ لیں اور اس کی جو زردی ہے اس کو آپ اس کی کرسٹ سمجھ لیں جو کرسٹ ہے اس کو فردہ ہم آؤٹر اور انڈر کرسٹ میں دیوائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے تو جو لیئرز آف ارث ہیں جو پہلی آپ کی یہ کرسٹ آگے پھر آپ کی مانٹل آگے پھر آپ کی آؤٹر کور آگے اور پھر آپ کی انڈر کور آگے اچھا جی اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو کرسٹ ہے پھر آپ کی انڈر کور ہے اچھا پھر یہ جو ہیں ان کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہوں گے ہمیں یہ کیسے پتا چلا یہ کوئیسٹن کبھی اگزامینر آپ پہ پوچھ سکتا ہے جو ارث ہے جو آپ کا انڈر کور ہے وہ بلکل سالڈ ہے اور جو اوٹر کور ہے وہ لیکور ہے پھر آپ کی مانٹل ہے تو جو ارث کی جو جب کوئی ارث کوئی کہتا ہے تو جو سسمک ویوز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ارث کا جو انٹیریر ہے اس کی لیرنگ کی ہمیں سمجھ آئی ہے ایف ارث وار یونی فارم تو آپ کی جو سسمک ویوز ہیں وہ ڈریکٹلی اس سال سے موف کرتی لیکن کیونکہ ارث کی جو یہ جو انڈر کور ہے اس کی دنسٹی بہت زیادہ ہے آوٹر کور کے اس سے کام ہے پھر اس کے بعد مانٹل اس سے کام ہے اور جو کرسٹ ہے اس کی دنسٹی اس سے بھی کام ہے لائک میں آپ کو بتاتا ہوں جو انر کور ہے اس کی دنسٹی تھرٹین گرام پر سینٹی میلٹر کور ہے جو اور آوٹر کور ہے اس کی فائی پوائنٹ فائیو کے رانڈ بورٹ اس کی دنسٹی ہے ٹھیک ہے تو اوورال دنسٹی جیسے جیسے ہم اندر جاتے ہیں بڑھتی جاتی ہے باہر اس کی دنسٹی کام ہے تو جب ویوز اس میں موف کرتی ہیں تو وہ ڈریکٹلی نہیں جاتی بلکہ وہ ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور ایون ایف دنسٹی اور درجیسٹی آف دا آرد انکریز وینچولی وید ڈیفت تو پھر اس طرح کا کوئی بھیوئر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ویوز جو ہیں وہ اندر سے گزر جاتی ہیں اور کچھ ویوز جو ہیں وہ اس میں سے کرس نہیں اپاتی سسمک جو ویوز ہیں تو اس کی سٹڈی سے ہمیں پتا چلا کہ اردھ کو ایک جو اردھ ہے وہ آپ کی کیا ہے لیئرڈ ہے تو سب سے پہلی لیئر آگیا آپ کی کرسٹ یہ بہت ہی تھن ہے اگر آپ اوورال اردھ کے سٹرکچر کی بات کریں ہارلی 3 to 5 مائز یا 8 کلومیٹر جو ہے اوشن کے نیچے تو کرسٹ جو ہے اس کو اوشن کرسٹ یا کانٹینیٹر کرسٹ میں اڈوائٹ کرتے ہیں تو کانٹینیٹر کرسٹ ذاری بات ہے یہ جو ماؤنٹینز ہو گیا یا پلیٹیوز ہو گیا اس کی تھیکنس وڑی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم کانٹینیٹر کرسٹ بولتے ہیں اوشن کرسٹ کی تھیکنس وڑی کم ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں جو اوشن کرسٹ ہے اس کی دنسٹی زیادہ ہوتی ہے اور جو کانٹینیٹر کرسٹ ہے اس کی دنسٹی کم ہوتی ہے یہ کہیں پہ آپ سے اپجیکٹر میں پوچھا جائے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے The crust is composed of two rocks two types اس کو ہم کہہ سکتے ہیں rocks کہہ لیں یا two types کہہ لیں The continental crust جو ہے وہ موسیلی گرین آٹ سے بنی ہوتی ہے اور جو اوشن کرسٹ ہے وہ بسار سے بنی ہوتی ہے موسیلی گرین آٹ سے بنی ہوتی ہے